شرمگاہ سے عورت کی پہچان کرنے کی یونانی ٹوٹ گئے جس کی شرمگاہ کالی ہو وہ عورت سادہ مزاج ہوتی ہے جس کی شرمگاہ بوری ہو وہ عورت خودگرز ہوتی ہے جس کی شرمگاہ گلابی ہو وہ عورت لاجی ہوتی ہے جس کی شرمگاہ سفید ہو وہ عورت پتر دل ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر تل ہو وہ عورت پرخلوص ہوتی ہے جس کی شرمگاہ ساولی ہو وہ نبھانا جانتی ہے جس کی شرمگاہ سخت ہو وہ دل کی بھی سخت ہوتی ہے جس کی شرمگاہ نرم ہو وہ دل کی بھی نرم ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر بال نہ ہو وہ بدقسمت ہوتی ہے جس کی شرمگاہ سے بدبو آئے وہ غلیظ عورت ہے جس کی شرمگاہ کھلی ہو وہ عورت زانی ہے جس کی شرمگاہ ٹائٹ ہو وہ دل کی پیاری ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر دانے ہو وہ پیار کی بھوکی ہے جس کی شرمگاہ پر دھبے ہو وہ بے وفا ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر لال دھبے ہو وہ زہین ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر سبز داگ ہو وہ کم اکل ہوتی ہے جس کی شرمگاہ چھوٹی ہو وہ دھوکہ جلدی کھا جاتی ہے جس کی شرمگاہ بڑی ہو وہ مردوں کو جلدی مائل کرتی ہے جس کی شرمگاہ بھار نکلی ہوئی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے جس کی شرمگاہ اندر ہو اس میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر پانی زیادہ آئے وہ پاگل ہوتی ہے جس کی شرمگاہ پر زیادہ خارش ہو وہ سست مزاج ہوتی ہے جس کی شرمگاہ سکڑی ہو وہ مردوں کے پیچھے پاگل ہوتی ہے اندام نہانی خواتین کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے یہ ایک ازلاتی نالی ہوتی ہے جو بچہ دانی سے مسلک ہوتی ہے دوسری طرف جس حصے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں یا جو حصہ آپ کے کپڑوں کو چھوٹا ہے اسے فرج کہتی ہیں سادے الفاظ میں فرج اندام نہانی کا وہ بیرونی حصہ ہے جو جسم پر نظر آیا ہے یعنی شرمگاہ آپ کو صحیح اسطلاح کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی خاص عضو کیلئے مقصوص ڈھکے چھپے الفاظ بیان نہ کریں انہوں نے کہا کہ جب آپ اندام نہانی اور فرج کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو ایسا تاثر جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گندی یا شرمناک بات ہے اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ فرج کے بیرونی حصے کیلئے استعمال ہونے والی دبی اصلاح پوڈینڈا ہے جو در حقیقت لاتینی لفظ فوڈیٹ سے نکلا ہے اور لاتینی زبان میں اس کا مطلب ہے شرمناک اس طرح کی استعمال کرنے سے نہ صرف خواتین کو جذباتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کی صحت پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی استعمال کر کے نہ تو مریض اپنی بیماری کے بارے میں ڈاکٹرز کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا صحیح علاج کیا جا سکتا ہے گرشتہ دس برسوں میں خواتین کے رویوں میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے اور بہت سی خواتین کا ماننا ہے کہ اندام نہانی کی وہ بہتر کرنے کیلئے مصنوعات کا استعمال ضروری ہے گرشتہ برس شمالی امریکہ میں ستاوند فیصد خواتین نے اپنی اندام نہانی کو صاف کیا ہے اور ان میں سے متعدد خواتین کا کہنا تھا کہ ایسا وہ اپنی جنسی ساتھی کے کہنے پر کرتی ہیں اندام نہانی کو اندر سے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی